السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سبی لوگ خیر و عافیت سے ہوگے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دین پر عمل کیجئے دوسروں کو عمل کرائیے خود بھی دین سیکھئے دوسروں کو سکھائیے پہلا سوال ماہ تلت پوچھتی ہیں سر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں جزاکم اللہ میں آپ کے لیے نماز میں ایسے بھی دعا کرتی ہوں ہم سب کے اے ایم قاسمی صاحب کو اللہ پاک ہر بلا سے محفوظ رکھے آمین بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ سر میرا سوال ہے خواب سے ہے میں خواب میں جہنم میں ڈال دی گئی پھر فورا جنت میں ڈال دی گئی اس کا کیا مطلب ہے آپ اپنی لائف میں غور کیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی انجانے میں حرام کام تو نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسا گناہ جو گناہ کبیرہ ہو آپ اپنی لائف میں غور کیجئے گا کوئی نہ کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو رہا ہے جو کچھ حرام کے لیول تک پہنچا ہوا ہے اسی لئے آپ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی میں غور کیجئے گا اور اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے باقی کوئی اٹینشن لینے والی بات نہیں ہے زیادہ مائنڈ پر نہ لیں بس جو میں نے کہا اس پر غور کریں امن بھائی یا موٹیویشن یہ پوچھتے ہیں بھائی انجینئر بننا کیسا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے اچھا انسان بننا چاہیے ارے کو اپنے اندر اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنا چاہیے انجینئر بنیے آپ اچھے انجینئر کی بھی ہمارے ملکوں کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی بھی ہمارے ملکوں کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی بھی ہمارے ملکوں کو ضرورت ہے تو جس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ وہ بنیے تو انجینئر بننا بالکل جائز ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی چیز ہوتی ہے انس ملک اگلے سوال پوچھتے ہیں بھائی جان اللہ ہم سب کو سلامت رکھے میرے کچھ سوالات ہیں نمبر ایک ناپاکی کی حالت میں صلاة و سلام پڑھ سکتے ہیں کیا جی ناپاکی کی حالت میں صلاة و سلام پڑھ سکتے ہیں لیکن ضرورت کیا ہے ناپاک کو تو پاک ہو جاؤ نا خواتین کا مسئلہ علاقہ کیونکہ خواتین کے ڈیز ہوتے ہیں ناپاکی کے وہ چونکہ چاہ کر بھی اس ناپاکی کو دور نہیں کر سکتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ مرد ہیں تو ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ کیا ضرورت ہے ناپاک رہنے کی پانی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پانی کی بہت کمی چل رہی ہے غسل کرنے کے لیے بھی پانی نہ ہو وضو کرنے کے لیے بھی نہ ہو تو اگر ناپاکی ہے تو آپ پاک ہو جاؤ بہرحال ناپاکی کی حالت میں صلاة و سلام پڑھ سکتے ہیں نمبر دو جو جمعرات کو شیرنی باٹھتے ہیں کوئی حلوہ ٹوفی الائچی دینہ یہ بھی شرک بدت ہے کیا دیکھیں جمعرات کو ویسے تو آپ کبھی بھی باٹھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگ جمعرات کو باٹھ سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ویسے آپ کبھی بھی باٹھ سکتے ہیں جمعرات کو آپ کا دل ہو رہا ہے تو جمعرات کو باٹھ دو ٹھیک ہے شیری نہیں باٹھ سکتے ہیں بالکل باٹھی ہے ٹوفی باٹی ہے بچوں کو باٹی جاتی ہے نا تو بچوں کو باٹی ہے بچوں کو باٹتے ہیں آپ ہے نا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر تیس چالیس روپے میں ٹوفی ہیں بچوں کو باٹ رہے ہیں اپنے محلے کے تو محلے کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو روزانہ پانچ دس روپے ملی رہے ہیں آپ بیس پچیس روپے جو آپ چیز لا کے بچوں باٹیں گے اس کی جگہ کسی بھوک کوئی بھوکا آدمی ہے کوئی فقیر ہے اس کو آپ ایک ٹائم کا کھانا کھلا دو ہے نا ایک آتھ کلو آٹھا کسی کے ہم پہنچا دو تاکہ اس کے پوری فیملی روٹی کھا لے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹوفی ہم نے بیس پچیس روپے کیلی لو بھئی معصوم بچوں کو باٹ دیا اب وہ بچے کون سے ہوتے ہیں ہمارے محلے کے ہی بچے ہوتے ہیں جن کو روزانہ دس بیس روپے مل رہے ہوتے ہیں پانچ دس روپے مل رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ویسے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال سواب کا لیول جہاں ضرورت ہے وہاں تک آپ وہ اپنا پیسہ اور وہ کھانے کی چیز اس تک پہنچائے نا جو اس کا واقعی میں محتاج اور ضرورت مند ہے نمبر تین بچوں کو کانٹی کھسرا نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس نیم کے پتے رکھ دو چھاوا نہیں پڑے گا اور کہتے ہیں کہ سبزی میں تڑکا بھی نہ لگاؤ ورنہ چھاوا پڑ جائے گا یہ غیر مسلموں کے عقیدے ہوتے ہیں مسلمانوں میں ان چیزوں کی کوئی لوجک دیکھ رہا ہے آپ کو کچھ لوجک سمجھ میں آ رہا ہے اس کا ہے نا کہ چھاوا یہ اللہ جانے کیا لکھا ہے آپ نے چھاوا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا ہاں نیم کے پتے رکھنے سے اگر کوئی علاج ہوتا ہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے نیم کے پتے پیس کر لگانے سے وہ دانہ ختم ہو جاتا ہے ایسی نیم کے پتے رکھنے سے بھی اگر فائدہ ملتا ہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا آپ کیا وہ کیا ہے وہ سبزی میں تڑکا بھی نہ لگاؤ ارے بھائی سبزی کے تڑکے سے اس کا کیا تعلق ہے اسی لیے یہ عقیدے جو غیر مسلموں کے عقی عقیدے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے نمبر چار ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب بھی ہچکی آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ جانے یہ قاوت کہاں سے چلی ہے ہچکی آئی ارے کوئی یاد کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فہیم کنگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت کمنٹ کر چکی ہوں پر آپ میرا سوال نہیں لیتے آپ میرا سوال ضرور شامل کر مفتی صاحب کیا شراب کی طرح سگریٹ پینا بھی حرام ہے آپ پلیز میرا سوال لیں پلیز 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 دیکھو حرام تو ہے بارحال سگریٹ پینا حرام ہے حرام کیسے ایک تو اس میں پیسے کی بربادی ہے اور پیسے کی بربادی کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان المبادرین اکانو اخوان الشیعاتین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جتن روپے کی آپ سگریٹ روزہ نہ پی رہے ہیں اتنا پیسہ آپ جلا رہے ہیں اگر اس کو آپ کاؤنٹ کریں مہینوں میں کاؤنٹ کریں سالوں میں تو ہزاروں روپے آپ جلا کے برباد کر دیتے ہیں یہ فضول خرچی ہے تو ایک تو سگریٹ پینا پیسے کی بربادی ہے جس کی وجہ سے اور پیسے کی بربادی کرنا یہ نجائز اور حرام ہے دوسری بات سگریٹ پینے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے صحت کو نقصان پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ بھی نجائز اور گناہ ہے اس سے دوسری چیز تو یہ رہی تیسری چیز یہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے گھر پہ آپ آتے ہو موں سے بو آ رہی ہوتی ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کے موں سے نکلنے والی بدبو سے آپ سگریٹ پیتے ہو اس کے دھویں سے کئی سڑک پہ کھڑو کے پی رہو تو بھلے سے کوئی سامنے والا نہیں کہہ پا رہا ہے لیکن بہرحال اسے کسی نہ کسی درجے تک تو تکلیف پہنچ رہی ہے بھلے سے آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے سگریٹ پی کے لوگ آ جاتے ہیں بہت دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ موں سے بو آ رہی ہوتی ہے پھر سگریٹ پینے والے کا موں کیسا ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے کیا مطلب ماحول گھر کا بنے گا تو یہ تمام خرافاتوں کا مجموعہ ہے سگریٹ اس لئے بھئی یہ نجائز اور حرام ہے بچنا چاہیے اس سے مکروح تحریمی ہے آشیش کمار میرا نام آشیش ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جس گورمنٹ جوب کو ہم کرتے ہیں وہ رہے گی یا نہیں بھئی یا کیوں نہیں رہے گی گورمنٹ جوب کا جوب کا اسلام سے کیا تعلق ہے وہ جوب اگر جائز ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا پہ ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے آپ کمارو ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تو وہ جوب آپ کی واقعی رہے گی اسلام کیا کہتا ہے سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے ہوئے آپ خوب کماؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے کروڑوں کماؤ لاکھوں کماؤ گورمنٹ جوب کرو آپ اوچھے عہدے پر پہنچو کیا مسئلہ ہے اس کا کوئی منع تھوڑی نہ ہے اسلام میں ہاں اگر آپ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر غلط راستے پر چل کر پیسہ کمارے ہو ایسی کوئی آپ کی جوب ہے تو پھر اسلام کہتا ہے یہ حرام نجائز ہے اس راستے سے بچھو ٹھیک ہے سمر صدیقی پوچھتے ہیں اللہ سبی کو اولاد کی نعمتوں سے نوازے ساتھ میں ہمیں بھی ہماری میریج کو پانچ سال ہونے والے ہیں بٹ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے پلیز ہمارے لئے دعا کریں اور کروائیں بھئی سبھی لوگ سمر صدیقی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد عطا فرمائے جن کی جھولیاں سونی ہیں اللہ تعالی ان کی جھولیوں کو بھر دے ان کی گودوں کو بھر دے سب ہی لوگ دعا کریں میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی یہ تقسیم ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سب کو اولاد دے دیں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سب کو بیٹے دے دیں بیٹیاں دے دیں ہے نا اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی اس بات کو لیکن اللہ کی مرضی ہے کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے آزمائش کی جگہ ہے اللہ کبھی کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے کسی کو بیٹے بیٹے دے کر آزماتا ہے کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دے کر آزماتا ہے کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہے تو اس دنیا میں ہم سب لوگ آزمائے جا رہے ہیں نعمتوں کے ذریعے کبھی پریشانیوں کے ذریعے شکر کے ذریعے ہم آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں صبر کے ذریعے ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں پانچ سال ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نوے کے پار جا کے اولاد ملی تھی ہے نا اور کتنے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کو بہت سالوں کے بعد اولاد ہوئی ہے نا اور ہماری خالہیں ان کو تقریباً آٹھ نو سال بار شادی کے اولاد ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے بھائی اللہ سے مانگتے رہو خوب مانگو نہیں مل رہا تب بھی مانگو اللہ سے ہی مانگو نہ کوئی اور نہیں ہے دینے والا سبر کرو اور اللہ سے مانگتے رہو مل جائے تو شکر کرو نہیں مل رہا تو سبر کرتے رہو لیکن اللہ سے مانگتے رہو ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے محمد نور پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے امید کرتی ہوں کہ آپ سنڈے کمنڈ باکس ایک سو بائیس اپیسوڈ میں میرا سوال لیں گے کیا مہینوں سے کیا ہی مہینوں سے اپنا سوال کر رہی ہوں میرا سوال ہے نمبر ایک شبہ برات میں جو عورتیں حیز میں ہوتی ہیں وہ بدنصیب ہوتی ہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کس جاہل نے آپ سے یہ کہہ دیا یہ دیکھو میں جو غصہ نہیں آتا ہے لیکن جب ایسی چیزیں میں سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے بھئی اگر حیز میں کوئی عورت ہوتی ہے کسی کو پیریڈ آ رہے ہوتی ہے تو وہ اس کے اختیار میں تھوڑی نہ آئے نا کیا وہ جانبوچ کے حیز سے ہو گئی یہ پیریڈ تو قدرت ہی ہوتا ہے اور جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں اس پر نہ کوئی پکڑ ہوتی ہے جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں ہیں ہم ان سے بچی نہیں سکتے ہیں اس پر نہ کوئی پکڑ ہوتی ہے اس پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے بلکہ کسی عورت کو اگر حیز نہ آ رہا ہونا تو وہ بدنصیب ہوتی ہے وہ بیماری مانی جاتی ہے اور وہ عیب دار عورت مانی جاتی ہے وہ کبھی مانی بن سکتی ہے اگر کسی کو پیریڈ نہیں آتا ہے علاج کراتے ہیں بقاعدہ لوگ تو حیض آنا یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو خواتین بقاعدہ علاج کرواتی ہیں تاکہ پیریڈ آ جائے تو ایسی بات نہیں ہے شب بارات میں جو عورتیں حیض میں ہوتی ہیں وہ بدنصیب نہیں ہوتی ہیں بلکہ شب بارات میں بھی آپ قرآن نماز روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتوں کے کام ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں جس نے بھی آپ سے کہا ہے وہ انتہائی درجہ کا جاہل ہوگا اس کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ایسے لفظ غصے میں آکے مجبوراً استعمال کرنا بڑھتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں نے بہت در پیدا کر رکھا ہے اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پھیلا رکھی ہیں میں تین سال سے شب بارات میں حیض میں ہوتی ہوں پلیز اس بار سنڈے کمنٹ باکس میرا سوال ضرور لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے شب بارات میں آپ حیث ہوتی تو کیا دکت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دروشری پڑھو ذکر و آسکار پڑھو تسبیح پڑھو کیا دکت ہے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگو فاطمہ حسین پوچھتی ہے بے اولاد جنت میں جائیں گے کے نہیں مجھے بتائیں مفتی صاحب بے اولاد جنت میں کیوں نہیں جائیں گے بھائی اولاد کا جنت میں جانے سے ایک تعلق ہے میں بہت پریشان وہ کسی نے مجھے بولا ہے کہ بے اولاد کبھی جنت میں نہیں جا سکتی ہیں دیکھو ہے نا اب یہ انتہائی درجہ کا جائل ہوگا نا کوئی جس نے بھی بولا ہے انتہائی درجہ کا دین اسلام کا اگر تمہیں علم نہیں ہے کیا تم نے کوئی حدیث پڑھ رکھی ہے کیا تم نے یہ بات قرآن میں پڑھی حدیث میں پڑھی کسی کس صحابی سے تم نے یہ بات سنی کونسی کتاب میں تم نے یہ بات پڑھی کہ نہیں وہ صاحب سنتے چلے آ رہے ہیں یار کم از کم یہ تو سوچو کیا بات تم سامنے والے سے بول رہے ہو ایک تو اس کے پاس اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تمہیں تو یہ چاہیے کہ اگر اولاد نہیں ہیں تو تم اس کی حمت اس کے اندر حمت پیدا کرو اس کو بتاؤ کہ کوئی بات نہیں ہے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں ہے حمت رکھو صبر رکھو اللہ سے مانگو کیا ہوا تمہاری اولاد نہیں ہیں کتنے پیغمبروں کی اولاد نہیں ہوئی کتنے پیغمبروں کو اولاد ہوئی لیکن سالوں کے بعد ہوئی کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کو اولاد نہیں ملی کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئیں تو کوئی بات تھوڑی ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی تقسیم ہے سبر رکھنا چاہیے لیکن ایسے واقع پر کیا کر اولاد نہیں ہوئی ارے اب تک ہوا نہیں ارے اب تک بچے ہی نہیں ہوا ارے شادی کو ایک سال ہو گئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے ارے بہن دکھوا ہو یہ تو بڑی کیا یار پٹو گئے اللہ کے ہیں صحیح بتا رہا ہوں میں پٹائی لگے گی ایسے لٹھ پڑھیں گے نا ایسے لوگوں کو کسی کے اگر اولاد نہیں ہے تم اسے صبر کی تاقید کرو اسے اللہ سے مانگنے کے لیے دعوت دو اس کی حمد مت توڑو اس کے اندر مایوسی پیدا مت کرو اس کو غم میں مت ڈالو وہ تو آلریڈی غم میں پڑھوائے اس کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ کی مرضی ہے تو میں تو اس کو حمد دلانا چاہیے اس کو صبر دلانا چاہیے اس کے اندر اللہ سے اس کی امیدیں مضبوط رہیں اس کے اندر اس سے ایسی باتیں آپ کو کرنا چاہیے ارے ایک سال ہو گئی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ابھی کچھ نہیں ہے ابھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے ارے فلان سے علاج کرالو وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے وہ مزار پر چلے جاؤ وہ بہت اچھا وہ جھاڑ پوک کر دیتے ہیں وہاں چلے جاؤ وہ بہت اچھے سے جھاڑتے ہیں ارے ایک کوک باندھی گئی ہوگی پیٹ پر بندش لگا دی گئی ہوگی ایسی جو عورتیں باتیں کرتی ہیں اور ایسی جو لوگ باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم آخرت میں ڈنڈوں سے پٹائی لگے گی لٹھ برسائے جائیں گے آپ پر جہنم کے جو داروگاں ہیں وہ لٹھ برسائیں گے آپ لوگوں پر ایسی باتیں کرنے والوں پر کتنے حضور علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی بیٹے تھے بچپن میں انتقال ہو گیا کیا کہو گے آپ کیا کہو گے آپ بھئے اللہ کی مرضی ہے کتنے صحابہ اکرام جن کی بیٹیاں بیٹیاں تھی کتنے ایسے میں ولی اللہ بتا سکتا ہوں اللہ والے بتا سکتا ہوں جن کی ایک بھی اولاد نہیں تھی تو آپ کو تو حمد دلانا شاہی ہے پلس آپ یہ کہہ رہو کہ صاحب کبھی جنت میں نہیں جان سکتی آپ کتنی بےہودہ بات ہے ایسے لٹھ برسائے جائیں گے کہ ساری عقل ٹھکانے لگ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری بہن جنت کا دار و مدار اعمال پر ہے عقائد پر ہے آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا ایس کے سمد پوچھتے ہیں میرے ہزبینڈ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا ہے بہت اچھی بات ہے تو کبھی ہزبینڈ سے کہیے کہ بھئی آپ بات بات کریں ہم سے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں جو ہم سے ہمیں پسند کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں پسند کرتے ہیں ہے نا بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں بولتے ہیں مفتی صاحب بہت آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے جتنا آپ کا میرے سے ملنے کا دل کرتا ہے اتنا میرا بھی آپ سے ملنے کا دل کرتا ہے تو آپ کے ہزبینٹ مجھے بہت پسند کرتے ہیں میں بھی آپ کے ہزبینٹ کو بہت پسند کرتا ہوں دیکھا نہیں ہے لیکن اندھی محبت شہاب الدین پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر جماعت کے بعد سنتیں ادا کرنے کا ٹائم نہ ہو تو کیا پوری سنتیں جماعت ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جو چیز بات کی ہے وہ بات نہیں پڑھی جائے گی جو پہلے کی ہے وہ پہلے پڑھی جائے گی تو جو سنتیں نماز کے بعدیں جماعت کے بعد پڑھ لیں کی ہوتی ہیں وہ جماعت کے بعد ہی پڑھی جائیں گی آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ارجینٹ کام ہے تو آپ کام کرلو پہلے اس کے بعد پڑھ لینا پھر بھی اگر ٹائم نہ ملے تو مجبوری میں کبھی کبھی چھوڑی بھی جا سکتی ہیں اگر بہت زیادہ ارجینٹ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں ہی پڑھی جائیں گی یاسمین فاروقی پوچھتی ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کو بولے جھگڑے لڑائی میں اور غصے میں بیوی بولے طلاق کو تو میں تو کیا نکہ ٹوٹ جاتا ہے بیوی کے بولنے سے نہیں ہوگی طلاق بیوی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے شور کر رہا ہے میں طلاق دے دوں گا دیکھ زیادہ پریشان مت کر بیوی بولتی ہے ہو گئی طلاق جا دے دی طلاق میں نے لے لی طلاق تو ایسے طلاق نہیں ہوتی جب تک حزبیڑ نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی شوہبہ ابھی پوچھتی ہیں سکس مرتبہ سوال کر رہی ہوں بڑی امیدوں سے پلیز میرے سوال لیں اس بار ضرور لے لیں بے شک اللہ کے فرمان میں کوئی بھی شک نہیں ہے لیکن مجھے مجھے ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ سوال کلیر کرنا ضروری ہے بھائی سوال یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کر دے اس پر بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر بندوں کی اس میں غلطی کیا ہوتی ہے جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا دیکھیں میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے مَنِقْ تَرَبَ إِلَيْهِ شِوْرَن کہ جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو بالشت بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے تو اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ہدایت پانا چاہتا ہے اور ہدایت پانے کے لیے وہ اگر ایک بالشت پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو بالشت پڑے گا کوئی ایک ہاتھ بڑھے گا اللہ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھے گا کوئی اگر چل کر آئے گا ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا لیکن اگر کوئی ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے آگے ہی نہ بڑھے ٹھیک ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کی طرف نہیں آسکتی کوئی ہدایت کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو پھر اس کی طرف ہدایت اللہ کی نہیں آسکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا ہدایت کو پانے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور اگر کوئی ہدایت اختیار کرنا ہی نہ چاہے سچ کو دیکھ کر سچ ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر پھر اللہ کو کیا غرض پڑھ رہی ہے بھئی اللہ کو ضرورت تھوڑی بندوں کی عبادت کی بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے بندوں کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کو آسان کر دیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور کوئی ہدایت ایکسپٹ کرنا ہی نہ چاہے ٹھیک ہے صحیح بات کو سمجھنے ہی نہ چاہے جان بوجھ کر دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہا ہے جیسے کفار مکہ تھے ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا کرتے تھے سب کچھ سامنے ان کے تھا لیکن انکار کر دیا کرتے تھے سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتے تھے تو پھر اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بندہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن بندی کی طرف سے ایک بالشت بڑھنی کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ بندہ ہلکا چاہ تو بڑھے اللہ تو پھر یوں اللہ اس کے لئے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کے دلوں پہ اور عقلوں پر تالے پڑھ جاتے ہیں کہ لے بھائی اب تو گمراہی میں رہے تو بندے کا اپنا عمل ہے وہ چاہ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کی مثال آپ سمجھیں کہ کوئی ایک بچے کو ہم چھوٹے سے کو سامنے کھڑا کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں بٹا آؤ 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 چل کر آؤ تو بچہ اگر کھڑا رہتا ہے یہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آجائے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو کھڑا کر دیتے ہیں بٹا آؤ آؤ اگر وہ قدم ہی نہ بڑھا ہے ہم اس کو بلاتے رہتے ہیں بٹا آؤ آؤ اور اگر وہ آگے بڑھتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو فورا ہم اس کو گودنو اٹھا لیتے ہیں لیکن بچہ اگر آگئی نہ بڑھے تو ہم بلاتے رہیں گے ایسی اللہ بلاتا ہے آجاؤ ہدایت کی طرف آجاؤ ہدایت کی طرف اب کوئی آنا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو پھر وہ گمراہی میں بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں نہیں آنا چاہ رہا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہماری ہدایت کی دروازے کھلے اور اگر وہ ہدایت کو تلاش کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے سچ کو تلاش کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ کی ہدایت اس کے اردگرد خوب پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی محمد نظیر اینار پوچھتے ہیں حضرت میرا ایک سوال ہے میں راجگری کا کام کرتا ہوں مجھ سے اثر کی نماز چھوڑ جاتی ہے بعضی دن کام ایسا ہوتا ہے کہ زہر اثر مغرب کی نماز چھوڑ جاتی ہے ضرور بتائیں دیکھو آپ کو اگر ٹائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ کام کرتے رہتے ہو ٹائلٹ تو نہیں چھوڑتی نا بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھوک میں ہی کام کرتے رہو کھانا کھانے کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہو نا ہے نا تو کھانے سے زیادہ اور ہماری جو دوسری ضروریات ہیں ان سے زیادہ ہمارے لیے نماز کی اہمیت ہونا چاہیے ٹھیک ہے نماز پانچ منٹ میں پڑی جاتی ہے مشکل سے پورے وضو کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ جو ٹائم لگے گا وہ ساتھ آٹھ منٹ کا لگے گا ساتھ آٹھ منٹ ٹائم نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نماز تو ٹائم پڑی پڑی جائے گی نماز کے لیے تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر ٹھان لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دلوائے گا اللہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی دے گا اور نماز نہیں چھوٹ سکتی آپ کی پانچ سات منٹ میں نماز پڑے جاتی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے محمد صابر پوچھتے ہیں محمد صابر حالت جنابت میں گٹوں تک ہاتھ دھو کر پانی سے بھری بالٹی میں ڈالا تو پانی پاک رہے گا یا نہیں دیکھئے حالت جنابت جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی ناپاکی ہوتی ہے جس سے ہماری باڈی ناپاک نہیں ہوتی ہماری باڈی تب ہی ناپاک ہوگی جب ہماری باڈی پر کوئی ناپاکی لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا دیکھو ایک تو ہوتی ہے ایسی ناپاکی جو دیکھتی ہے جیسے کہ ٹائلٹ پشاب پکھانا یہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو یہ ناپاکی دیکھتی ہے ایک ہوتی ہے جو ناپاکی ہمیں دیکھتی نہیں ہے جیسے حالت جنابت اور وضو کا ٹوٹ جانا یہ ناپاکی ایسی ہے جو دیکھتی نہیں ہے تو جو ناپاکی دیکھتی نہیں ہے جیسے کہ حالت جنابت ہے اور وضو کا ٹوٹ جانا ہے تو اس ناپاکی سے ہماری باڈی کوئی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ یہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ اس ناپاکی کے ساتھ اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے وضو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن چھو نہیں سکتے تو یہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے اس سے ہماری باڈی ناپاک نہیں ہوگی باڈی ہماری تب ہی ناپاک ہوگی جب اس باڈی پر کوئی ناپاکی لگ رہی ہوگی تو آپ نے ہاتھ دھوئے پھر پانی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیئے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا پانی ناپاک جب ہی ہوگا جب ہماری باڈی پر کوئی ناپاکی لگ رہی ہو تو حالت جنابت میں آپ ہاتھ پانی میں اگر ڈال دیتے ہو اور آپ کے ہاتھ پر کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں ہے تو اس سے پانی والٹی کا ناپاک نہیں ہوگا سویٹ ڈریمز پوچھتے ہیں میرا ٹویل سیپٹیمبر میں نیٹ کا اگزام ہے آپ دعا کیجئے میرے لئے پاس ہو جاؤں اللہ تعالیٰ سبھی سٹوڈینٹس کو کامیابی عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے بلندی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت عطا فرمائے بھلائیں عطا فرمائے اور نیٹ کے اگزام میں اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی عطا فرمائے لڑکی کی بوا کی لڑکی کو دودھ پلایا ہے بچپن میں تو ان کی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے دیکھو بھائی کسی لڑکے کی ماں نے اگر اس لڑکے کی بوا کی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو یہ دونوں ہو گئے آپس میں رضائی بھائی بہن دودھ شریک بھائی بہن ٹھیک ہے نا تو اگر بچپن میں دودھ پلایا ہے تو پھر آپ ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا کبھی بھی آتھے کا خان پوچھتی ہیں لڑکیوں کو ہاتھ پیر کے بال ریموف کرنا کیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہ جائز ہے پلیز ریپلائی لڑکیاں جو ہے نا لڑکیوں کے بال ہاتھ پیروں پر جو نکل آتے ہیں اور وہ مردوں کی طرح نکل آتے ہیں زیادہ بڑے بڑے تو اس کو ریموف کیا جا سکتا ہے اور جو عورتیں شادی شدہ ہیں اور ان کے ہاتھ و پیروں پر بال نکل آتے ہیں تو وہ بھی ریموف کر سکتی ہیں کیونکہ اگر ریموو نہیں کریں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شہر اٹریکٹ نہیں ہوگا اور اس سے میو بیوی کے رشتے میں مطلب وہ مزا نہیں آئے گا وہ ایک عجیب سا رہے گا کیونکہ بالوں سے جو ہے نا بعض دفعہ بیوی کے بیوی جو ہے نا وہ خوبصورت تب ہی لگتی ہے جب اس کے بدن پر بال نہ ہو اب وہ بال نکل آئے مردوں کی طرح تو بہتر یہ ہے کہ اگر بال بڑے بڑے ہو جاتے ہیں مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں اس کو آپ کلیر کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نارمل نکل آتے ہیں چھوٹے بڑے تو کیا ضرورت ہے مت کرو کیونکہ ایک بار ریموو کرنے سے پھر وہ زیادہ نکلتے ہیں سی لئے بارحال جائز ہے آپ ریموو کر سکتے ہیں اچھا آتکہ خان پوچھتی ہے مفتی صاحب گلز کو جھوٹا پہننا کیسا ہے ابھی کے دور میں لوگ اب آیا برقہ جینس اور سوٹ پر پہن رہی ہیں پلیز ریپ لائیو می دیکھو یہ فالدو کے جو جیسے جینس ہے اور اس ٹائپ کی جو ٹائٹ ڈریس ہیں جس سے بارڈی شیپ ظاہر ہوتا ہے جیسے جینس ہے اور بھی ایسی ٹائٹ ڈریس آتی ہیں جس سے بارڈی کا شیپ تھوڑا سا ابرا ہوا نظر آتا ہے ایسی ڈریس نہیں پہننا چاہیے حدیث شریف میں ایسے ہی خواتین کے بارے میں آیا ہے کہ بعض عورتیں قیامت کے قریب ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی اس حدیث سے دو مطلب نکلتے ہیں ایک تو اتنا ہلکا لباس عورتیں پہنیں گی جس سے بدن نظر آئے گا ایک اتنا چست لباس پہنیں گی جس سے بارڈی شیپ کلیر نظر آئے گا تو ٹھیک ہے جینس اگر آپ پہن رہی ہیں یا سوٹ پہن رہی ہیں تو وہ اتنا چست نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے رہی بات یہ ہے کہ دور میں جوتے تو جوتے خواتین کے لیے ہیں تو وہ جوتے خواتین پہن سکتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو پہننے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ سجنہ سورنا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے یا ٹھیک ہے خود کے لیے لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے مردوں کو اٹریکٹ کرنا آپ شادی بیعہ میں پروگرام میں کہیں جا رہی ہیں تو پردے کے ساتھ جائیں ہوتا ہے کیا ہے کہ خواتین سجتی سورتی ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھاوا کرتی ہیں تاکہ دوسرے لڑکے اٹریکٹ ہوں ایکشن دکھانا شو بازی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے خواتین کے درمیان آپ پردے مردوں کے غیر محرم کے سامنے نہ جائیں آپ غیر محرم کے سامنے آپ پردے خواتین کے بیچ نو پرابلم جو چیزیں خواتین کے لیے بنائی گئی ہیں وہ آپ پہن سکتی ہیں تو یہ کچھ سنڈے کمنڈ باکس کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیئے امید ہے آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا دعاوں کی گزارش ہے کمنڈ ضرور کر کے بتائیے گا آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ